اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کونسا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پندلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں وہاں سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک جاتا اور ساری غائنات کے دلح سردار اور آپ کے غلام زیادہ نے نکلتے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑے میں پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوشکے گردے خون زیادہ نکل گیا انہوں نے کندے پر اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکی والی عطبہ بن ربیع عطبہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں جس کے ہاتھ میں دھنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زیادہ کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھنس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک امگور کی بیل کے نیچے لٹائے تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا جنگا ہائی ہائی تائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا وہ پلیٹ میں اگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تھے پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس کی لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھا گیا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں موقع تھا کہ قتل کرتا ایسا حال تھا کہ قتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے کہنے کہ عداس یہ لے جا وہ جو آدمی لیٹر پڑھا اسے کہنا تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تب آپ نے ایک انگور اٹھا کہ بسم اللہ تو عداس کہنے گا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں کہاں کہ میں نین ہوا کہاں میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے گا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم گھول گئے پھر جو آپ نے اللہ سے بات کیا اے ہائے 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 کہاں اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو علیکہ دعو فقووتی وقلت حیلتی وحوانی عدن ناس اے میرے رب آج تُسے گلہ نہ کرنا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تو اس سے کونسا چھپا وہ ہے ساتوں آسمان لرج گئے ارش کان پٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر دی ایک سکھنڈ کے کروڑوں میں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائیں اتبق علیہم العقشبائی یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا آہ نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے یہ کون سا اسلام ہے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کم پہنچی کب تائف تائف تائیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کم پہنچی فرمایا تائف جو انہیں اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے اللہ کی منشاہ شامل ہے کر دوں یہ نہ سہی ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان دے آئے لعل اللہ ان یخری من اصلابہم من یوح یہ نہ ہی تو ان کی نسلی شاید کلمہ پڑھ جائے میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا ما بعستو لاعانا میں لانتان کرنے نہیں آئے انہا ما بعستو رحمتا میں تو رحمت بن کر آیا اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر امت بنو مسلمان بنو اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں ساتھ و آسمان کے فرشتوں میں حل جل مچ گئی ہیں ساتھ و آسمان کے لائے لاتا